موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہیں جی کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو گزشتہ عید مبارک جی اس وقت کی ولاغ میں بنا رہی ہوں اس وقت تو آج یوم حرفات کا دن ہے اور ہم لوگ کا روزہ ہے تو چونکہ آج زہری بات ہے نووی زلحج ہے تو کل عید ہوگی ہے ہماری تو اس لیے مجھے ٹائم بہت شارٹ ہے اور مقابلہ بہت سخت کچھ سامان ہے جو بزار سے چاہیے مجھے تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا وہ نکل رہے ہیں اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے تقریباً پونے پانچ پانچ بجے کا شام کا تو جدے دے اپنی چیزیں کلیکٹ کریں گے اور افطاری بھی یقیناً ہم باہر کریں گے ویسے ہم لوگ جو ہے نا بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ افطاری ہم باہر کریں کیونکہ نازی شان کو پسند ہے افطاری باہر سے کرنا نہ مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے افطاری کی آئیٹمز ریڈی کرنا اور پھر انس کو انجوئے کرنا تو لیکن مجبوری ہے کیونکہ آپ لوگ کو یہ معلوم ہوگا سپیشلی عرب ممالک میں رہنے والے لوگوں کو کہ بس ابھی شاہ کے بعد یہ لوگ بالکل باولے ہو جائیں گے اور بزار اور مالز اور سڑکیں سب جیم پیک ہو جائیں گی اتنا رش ہو جائے گا تو بس یہ ٹائم سب سے اچھا ہے ہمارے لیے اور ہم آگے ہیں المنار مال المنار مال جو ہے وہ ہمارے گھر سے ہارلی دو منٹ کی ڈرائیف پہ ہے تو اس لئے ہم جو ہے نا وہ ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے اور یہاں پہ وہ سب شاپس ہیں جن پہ جن پہ میں جانا چاہتی ہوں یا جہاں سے میری چیزیں مل جائیں گی تو جو جو شاپ پہلے آئے گی اور جہاں جس سے مجھے ضرورت ہوگی کسی چیز کی وہاں پہ میں انٹر ہو جاؤں گی تو سب سے پہلے مجھے نظر آئی یہ مکیاجی کی شاپ مکیاجی شاپ جو ہے نا اس کی پروڈکس بہت اچھی ہوتی ہیں میں نے یہاں سے بہت زیادہ چیزیں لیمی ہیں پہلے جب میری بھابیاں ہوتی تھی تو ہم لوگ بہت زیادہ یہاں سے شاپنگ کرتے تھے انفیٹ پاکستان بھی میں یہاں سے بہت دفعہ میک اپ لے کر گئی ہوئی ہوں اور اپنی نن کے لئے سپیشلی میں نے یہاں سے میک اپ لیا تھا ان کی پرائزز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اور جو ہے نا وہ کالٹی بھی بہت اچھی ہے تو میں لے کے گئی تو میری نن کہنے لگے ہیں کہ بھابی پہلی دفعہ کوئی کام کی چیز لے کر آئی ہے مجھے میک اپ بہت اچھا لگا تھا تو ابھی مجھے یہ پیلٹ بہت اچھی لگی تھی لیکن میرا یہاں میک اپ اتنا یوزیج میں آتا نہیں ہے اور ایکسپائر ہو جاتا ہے تو جب کبھی باکستان جائیں گے انشاءاللہ تب ہی شاپنگ کریں گے میک اپ کی اور فیلحال مجھے مسکارا چاہیے تھے کیونکہ روٹین میں وہ تو لگا ہی لیتا ہے انسان تو لیکن وہ یہاں نہیں تھا ختم ہوا تھا وہ والیوم یہ کیا چکر تھا تو انیوئے میں نے سوچا کہ چلیں میکس تو میں جائی لیوں تو وہی سے ہی وہاں ایک میک اپ سیکشن ہوتا ہے تو وہی سے مسکارا ریولان کا لے لوں گی یہاں میں آگئی ہوں میکس میں میکس فیشن میں اور یہ میری فیوریٹ شاپ ہے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں میں اپنے لئے کچھ ٹراؤزرز اور شرٹس لینے آئی تھی لیکن مجھے جو ہے نا وہ کچھ اتنی میرے سائز کا بھی ایشو ہو رہا ہے کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آئی اتنی تو دو شرٹس میں نے لے لی ہیں جو مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی باقی میں انشاءاللہ ریڈ ٹیک بھی ابھی چکر لگاتی ہوں شاید وہاں مجھے کچھ ایسا مل جائے یہاں زیشان بل کروا رہے تھے اور میں ویٹ کرتی زیشان کی اب میں ریڈ ٹیک کو دیکھ رہی ہوں اور زیشان کی یہ خواہش ہے کہ میں الحرم پلازہ چلی جاؤں میں بالکل نہیں لائک کرتی الحرم پلازہ کی مجھے کپڑے بالکل اچھے نہیں لگتے ان کی کورٹی سے مجھے بہت ایشو ہے لیکن زیشان صاحب کی زد پہ میں فائنلی الحرم آئی گئی ہوں اور اپنی مرضی سے میں کچھ لیے بینا یہاں سے باہر نکل جاؤں گی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جانا فضول ہے میں نہیں لوں گی تو یہاں تقریباً ازان کا وقت ہونے والا ہے اور زیشان صاحب جو ہیں وہ کونز لے رہے ہیں اور میں یہاں بیٹھی زیشان کا ویٹ کر رہی ہوں بھوک سے زیادہ مجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن اب ہم لوگ یہ کونز سے پہلے روزہ کھول لیں تو پھر فوڈ کوٹ تھوڑا سا یہاں سے دور ہے تو پھر ہم وہاں جا کے کچھ کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیں آپ بھی دیکھیں اور انجوائے کریں میری ویڈاک کو موسیقی 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 کرتے ہیں تو اب باقی کا جو رہ گیا ہے سامان گروسری بغیرہ وہ زیشان خود کریں گے اور مجھے گھر ڈراب کریں گے کیونکہ مجھے صبح عید کی تیاری بھی کرنی ہے نماز کی اور ساتھ میں مجھے میٹھا بغیرہ بھی بنانا ہے تو میں چلتی ہوں گھر آپ لوگ سے یہاں لیتی ہوں اجازت اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تو یہی تک تھا میرا آج کا بلوگ اور اپنے میرے بلوگ میں سٹارٹ میں بھی نوٹس کیا ہوگا اور ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سامنے دیکھیں ذو الحج کا چاند ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنا کلیر نظر آ رہا ہے اور ریل میں تو یہ بہت زیادہ کلیر نظر آ رہا تھا تو حرم شریف کی طرف بھی ہم گئے تھے تو وہاں پہ بھی یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مناروں کے بیچ میں تو اپنا بہت خیال رکھیں میں انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ کسی نئے بلوگ کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گی خدا حافظ